چاہتی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بل آئیکن کو دبانا مت گئے گا برادرم منصور بن محمد اولغی صاحب صابقہ رکنے بل دیا برادرم صالب احمد صاحب صابقہ رکنے بل دیا ابتدائی کے میرے صدور و مطمدین سرگرم کارکنان بالخصوص ہمارے بستی کے بھدروں کا حمید بھائی صاحب بھدرگو نوجوان ساتھیو پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں آپ نے مجھ سے پیشتر مخریم سے بڑی تفصیل سے سمات فرمائی کہ الیکشن کا وقت ہے جیسے ہی الیکشن کی وجل بستا ہے ہمارے درمیان میں کئی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے امیدواروں کو لے کر میدان میں آتی ہے اور ایک کہتی ہے کہ میں میری جماعت ہے یہ میری جماعت کی پالسی ہے اور یہ میں آپ کی قدمت کروں گی یہ میرا امیدوار ہے گویا کہ وہ بلدی ہو یا اسمبلی ہو یا پانی مقابلہ ان بل کے خلاف میں خلافت کرنے والے کون ہوتے ہیں اور اس بل کی تائید کرنے والے کون ہوتے ہیں ارے آج سو کالسیکولر جماعتیں جتنی ہمارے اوٹ منگنے کے لیے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتاری ہے میں ان سے آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ان کے نمائندے ایوانے پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے جس وقت ہمارے خلاف میں بل بنتے ہیں آپ بتائیے ہمارے خلاف ہماری شریعت کے اندر مداقلت کا معاملہ جب ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر آرٹیکل تری سیونٹی کا معاملہ ہوتا ہے ٹربل تراک کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ بتاؤ اس خانون کو روکنے کے لیے اس خانون کے خلاف میں ٹھائر کر بات کرنے کے لیے کیا یہ کانگریس کے عراقین پارلیمنٹ میں نہیں تھے کیا سماجوادی کے نہیں تھے کیا بسپا کے نہیں تھے کیا اور دیگر چوکال سیکولر پارٹیوں کے نمائندے منتقیبوں کے پارلیمنٹ میں کیا نہیں تھے کیا راجیہ سباہ میں نہیں تھے کیا لوگ سباہ میں نہیں تھے تو پھر کیا بات ہے کہ سارے کے سارے خاموش سارے کے سارے خاموش اگر اس بلوں کے قلاف میں ہماری شریعت میں ملاقلت کے بل کے قلاب میں اگر کوئی گھٹ کر پھیرنے والی کوئی شخصیت تھی تو وہ شخصیت کا نام نخیبِ مللد علی جناب العاج بہر سرسد الدین عویسی صاحب تھی اگر کوئی جماعت کا نمائندے تھے تو مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے تھے یہی تو فرق ہے میرے بھائی یہی فرق ہے جہاں پر ہمارے اپنے نمائندے ہوتے ہیں وہاں کا حل ہم خود اپنا محاسبہ کریں ہمارے شہر و ہمارے آبادیاں ہمارے ملکات کے اندر تو آپ کو اندازہ ہوگا یوں نہیں کہ پڑا لکہ طفقہ شرح شہر حیدر آباد میں مسلمانوں کا بستا ہے تعلیمی آفتہ طفقہ یا دولت من طفقہ یا تاجر طفقہ صرف حیدر آباد میں نہیں بستا بلکہ میں یہ کہوں گا اس سے کئی گناہ زیادہ تعلیمی آفتہ اور تاجر پیشہ لوگ مسلمان گجرات میں بھی بستے ہیں گجرات میں بھی بستے ہیں اور جو ہے دلی میں بھی بستے ہیں مہاراشر میں بھی بستے ہیں اور وہ جو ہے بیوپی میں بھی بستے ہیں پھر کیا بات ہے کہ آج ہم جس باوقات زندگی یہاں شمار شہر میں عزت کے ساتھ میں گزارتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اگر وجہ اگر تلاشیں گے وجہ اگر دیکھیں گے با دیگر ریاستوں کے پاس نہیں ہے رہنے اور بسنے والوں کے پاس نہیں ہے آپ بتائیے آج بڑے ہی نازک مرحلے سے آج ہم اس الیکشن میں گزر رہے ہیں یقین جانئے میں ایسے ہی انتقابات کی تقریر نہیں کہہ رہا ہوں سائن تیز برس سیاسی زندگی کا تجربہ رکھتا ہوں ہم نے بزرک میرے اس بات پر شامل ہوں گے میرے ساتھ میں ننیہ نووت کی دہی اور اسی کے دہی کے الیکشن کے مماسی لیے الیکشن ہے آج کا آج دشمن منظم طریقے سے متعید ہوتے ہوئے ایک جھٹ اور ایک صف ہوتے ہوئے صف آرائی کرتے ہوئے ہمارے خلاف میں آج جو ہے آرہا ہے آپ بتائیے آپ یہ من دیکھئے کہ ٹھیرنے والے ٹھیرنے والی ہے یا ہی ہے یا شی ہے یہ من دیکھئے بلکہ ان کے وہ کس کا امیدوار بن کر ہمارے درمیان میں آج ہماری جماعت کے صدر نخیب ملت کے خلاف میں ٹھہراوا ہے اور اس کی مدد کون فرما رہے اس کے دس پردہ بزرگون و جوان ساتھیوں آج برائے نام دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار رہیں گے چاہے وہ سوکال سکولر پاٹیاں کیوں نہ ہو کوئی بھی جماعت کا رہے گا تو برائے نام رہے گا لیکن وہ دس پردہ اسی امیدوارہ کو جو ہے امیدوارہ کو جو ہے جو بھارتیاں جنتہ پاٹی کی ہے اس کو مدد جو ہے فرمانے والے اسی کو مدد کرنے والے آج شیشو مندیر کے اندر بیٹھ کر ان کے سارے میٹنگیں ہیں آپ بتائیے ارے کوئی پائیدل دھورہ یا الیکشن کی میٹنگ مسجد میں ہوتی ہے یا کوئی بارگاہ میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نہ آپ دیکھے نہ ہم دیکھے نہ آپ نے کرتے ہوئے دیکھا نہ ہم نے کیا بلکہ اس کے برقلاب اگر آپ آج مقالفین کے جو ہے امیدوارہ کو دیکھیں گے تو شیشو مندیروں کے اندر بیٹھ کر ہمارے قلاب میں خسمیں کھلا کر ان کو سارے متحد کیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے یہ اچھا موقع ہے ایک دھکتہ اور دو ہیدر آباد کو کھین چلو یہ نعرہ جے رہے ہیں وہ لوگ مقالفین اور یہ نعرہ بلکل خاموشی میں اور چالاکی کے ساتھ میں دشمند دیتے ہوئے منظم اور اپنے اپنے اوٹوں کو اپنی قوم کو جو ہے منظم اور متحد کر رہا ہے تو اس کے دس پردہ منافقین بھی ہمارے آئے نہیں آئیں گے اور کئی منافقین ان کی صفوں میں جا چکے ہیں اور جا کر جو ہے آج وہ بغض کی بنیاد بینہ پر حسد کی بینہ پر منجلیس اور منجلیس کے امیدوار کے خلاف میں سازشیں رچا رہیں آپ بتاؤ کیا منجلیس اتحاد المسلمین آج شہر میں شہر خیدرباد ہو ریاست تلنگانہ ہو یہاں ہے نہ ہماری جماعت یہ جماعت نقیب ملت بیرشاہ صدی نویسی صاحب یا حبیب ملت اکبر الدین نویسی صاحب کی اب تک محدود نہیں ہے یقیناً قائدینہ منجلیس ہے لیکن میرے بزرگ میری اس بات کی تاہید کریں گے یہ جماعت آپ کی اپنی مطاع عزیز ہے آپ نے اور ہم نے آپ کے اور ہمارے اسلاف نے اپنے قول اور پسینے سے سینج کے سینج کر یہاں تک اس جماعت کو لانے میں رول ادا کیا اور اس جماعت کا نامجلیس اتحاد المسلمین آپ بتائیں کہ آج ڈیولپمنٹ کے نام پر خائدینہ منجلیس نے جو کام کیا اس کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے میں اتنا مختصر آپ سے سامنے ارز کرتا ہوا وقت کی تنگی ہے یہ بات ضرور کہوں گا ڈیولپمنٹ کی یہاں پر بات آتی ہے تو میرے بھائی دو ہزار اٹھارہ سے لے کر آپ آٹی آئے ماروں آپ انٹرنیٹ دیکھ لو آپ گوگل پر دیکھ لو دو ہزار اٹھارہ سے اب دو ہزار چوبیس یعنی چھ سال کا عرصہ ان چھ سالوں میں حلق اسملی چندران گھٹے میں آپ کی اور میرے محبوب خائد محترم حبیب ملت اکبر الدین وہ اسی صاحب کی کام یہاں منمائندگی کے نتیجے میں صرف اور صرف بلدیہ کے مینٹینس کے کام کتنے منظور ہوئے معلوم آپ کو بلدیہ کے مینٹینس کس کو کہتے ہیں یہ روڈ دلانا مینٹینس سی سی روڈ دلانا مینٹینس بی تی روڈ دلانا مینٹینس ایس ڈی وڈ ڈرین بیرانا مینٹینس کربننگ بنانا مینٹینس یہ مینٹینس کے کام صرف پروجیکٹ کے مرے کر رہا ہوں جیسا کہ فوڈ آور بریج ابھی آپ کے سامنے آپ کے کارپریٹر نے کہا فوڈ آور بریج اس میں نہیں آتا مینٹینس میں bypass CRNP نہیں آتی SNDP نہیں آتی پروجیکٹ کے کام نہیں آتے مینٹینس میں مینٹینس میں میں نے آج سے پانچ دن پہلے پورا ریکارٹ آٹی اے کے ذریعے تحریر کر کے مگایا کہ اکبر الدین عویسی صاحب کی کانسٹنسی حلقہ اسمری چندران گھٹے میں جو چھ سال کے خلیر عرصے میں کتنا ہوا معلوم میرے بھائی پانچ ہزار بتیس کروڑ پانچ سو سوئی پانچ سو بتیس کروڑ کے کام صرف چھ سالہ عرصے میں حلقہ اسمری چندران گھٹے کے اندر صرف جی اے چنسی کے مینٹینس بینگ سے ہوئے ہاں بتاؤ کوئی حلقے میں کوئی منسٹر کی کانسٹنسی میں کوئی منسٹر بتا سکتا نہیں میرے بھائی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں بلکہ یہ کہوں گا مینٹینس سے منصفالٹی سے چیف منسٹر بھی وقت کا چھ سال کے عرصے میں پانچ سو کروڑ سے زائد کے کام نہیں کروڑ سکتا یہ آپ کی خیادت ہے ان کو آپ سے دلچسپی ہے آپ کے تکلیف کا ان کو اندازہ ہے اور آپ کے خواہد شبہ روز ان کی اگر کوئی فکر رہتی ہے حالت علالت میں بھی اگر درد شکم رہتا ہے بارہاں پیٹ میں تکلیف ہوتی ہیں پیٹ میں گولی ہے باوجود اس کے پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے دن میں صرف ایک ٹیم کھانا کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر رضا جان کر کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں آپ کے اور میرے محبوب قائد ابھی میں ملت صرف اور صرف چوبیس گھنٹے میں ایک باری کھانا کھا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے پیٹ میں کھانا ڈائجیس برابر نہیں ہوتا تکلیف میں ہے لیکن یہ کام ہے چھ سال کے خلید عرصے میں ارے آپ بتاؤ کئی ڈائلوپمنٹ کام ہیں میں خیر اس کی بات اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتناک ضرور کہوں گا آج دشمن صف آرائی ہو کر ہمارے درمیان میں آ رہا ہے خدارہ پہلے سے آج گلشن اقبال کالنی نہ صرف آج بلکہ دے ون سے دے ون سے ہر وقت مجلس اتحاد المسلمین کا گل رہا ہے یہاں کے رہنے اور بسنے والوں کے دل میں جماعت اور جماعتی ذہن کے لوگ بستے ہیں اور یہاں پر جو ہے خیادت کے لئے ان کے دلوں میں محبت ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آج یقیناً آپ نے پہلے بھی ساتھ دیا آپ نے پہلے بھی ساتھ دیا آج بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ جماعتی رہیں گے لیکن میں آپ سے جو ہے ایک جو ہے التجاہ ہے ایک التماس ہے آپ سے میں آپ کو ایک التماس کرتا ہوں کہ خدارہ آپ اپنے فریضے کو سمجھئے آپ سے بیشتر مخریرین نے کہا کہ اوٹوں کا صحیح استعمال تو اوٹوں کا صحیح استعمال کا مطلب یہ میرے بھائی اگر ہمارے گھر میں جو اوٹس ہوتے ہیں سارے کے سارے اوٹوں کا ہمارے استعمال ہونا چاہیے آپ بتاؤ آج کیا مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی خیادت جو کام کر رہی اس کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے آج بتاؤ کہ مجلس اتحاد المسلمین محترم نقیب ملت حبی میں ملت کے کارناموں کو اگر بیان کریں آج تعلیمی میدان کی اگر بات کریں تو تعلیمی میدان کے اندر ایک نادان کہ رہا تھا کہ سرکاری اسکول بناو ایک بچہ ہے اب یہ اخل کا بچہ ہے میں اس سے کہنا چاہوں گا اے نادان سرکاری اسکولوں کی تعداد میں تیرے کو پیناتا ہوں پرائیمری اسکول کتنے ہیں حلقہ اسمبلی چندران گھٹے میں ہائی اسکول کتنے ہیں حلقہ اسمبلی چندران گھٹے میں جونئر کالیجز سرکاری کتنے ہیں حلقہ اسمبلی چندران گھٹے میں ڈگری کالیجز کتنے ہیں حلقہ اسمبلی چندران گھٹے ارے وہ بے اوخوف ارے وہ حاسیت ارے وہ پھینگڑے جو کیا معلوم ہیں آ آ کے تمہر سے مقابلہ کر دیبیٹ کر میں تر کو بتانے کے لئے تیار ہوں شہر میں کوئی ایسی کانسٹنسی پندرہ کانسٹنسی میں نہیں ہے جتنے اسکول پریمری ہائی اسکول جونئر کالیج ڈگری کالیج جتنے حلقہ اسمبلی چندران گھٹے کے اندر ہے آپ بتاؤ کوئی شہر میں کوئی کانسٹنسی میں اس نے اسکول سرکاری نہیں کالیجز نہیں جتنے حلقہ اسمبلی چندران گھٹے میں اور جس حالت کے اندر ہے اور دوسرے کانسٹنسیوں میں جا کے تقابل کر دیکھو جہاں سے تمہارے آغاؤں کی تمہارے مہباب کے جماعتوں کے جو امیدوار منتخب ہو کے آتے ہیں وہاں دیکھو اور منجلس کے نمائندے جہاں منتخب ہو کر آتے ہیں ان کانسٹنسیوں کے اندر آ کر دیکھو ایڈیوکیشن میں کیا کام ہو رہا ہے ارے یہ کہہ رہے ہیں اے حاسد اے بغض رکھنے والے ارے وہ نادان تیب اکبر الدین اویسی صاحب کا جو تعلیمی مشین پہ کام ہے سالہ رہے ملت ایڈیوکیشن ایٹرز کے تحر جو چلاتے ہیں ویسی سکول آف ایکسلنس پر چودہ اسکول کی عمارتیں چودہ اسکول کی عمارتوں میں دیارہ اسکول کی عمارتیں اسکول جاری ہے اور بیس ہزار سے زیادہ زیادہ بلڑکے اور لڑکیاں زیوے لے تعلیم سے مفت آراستہ ہو رہے ہیں آپ بتاؤ کوئی اہمبلے پر ذمہ داری آہت ہوتی ہے کہ اپنے ذاتی سرفے سے عوامی جس عوام کے منتخب ہوتے ہیں اس عوام کے مسائل کو تعلیمی ٹپی یا کوئی سماجی مسئلہ ہو اس کو حل کرنے کے لیے اپنے ذاتی سرفے سے ایک ملے خرچہ کرنا ہوتا ہے کیا کیا اس پر کوئی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ڈیویلوکمنٹ کے بات اگر کریں گے تو صدیان تمہارے لیے صدیان بھی کم پڑ جائیں گے خلیل عرصے میں پچیس سال کے اندر اکبر الدین عویسی صاحب جتنا کام کروائے ہیں اتنے کام کی مثال پوری ریاست میں کوئی پیش نہیں کر سکتا تو وہیں پر آپ کے ذاتی سرفے سے پانچ سو کروڑ سے زیادہ کے اساسے سالہ ریمیلر ایڈیوکیشنل ٹرس کے اکبر الدین عویسی صاحب نے خائم کیا اور ان سکولوں کے اندر نہ صرف بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے بلکہ خیہ ہماں اقسام کے وہاں پہ کورسز بھی جاری ہے نیٹ کے ٹریننگ دی جاتی ہے کئی اقسام کی ٹریننگ وہاں پر دی جاتی ہے اس کے آگے بل کر دیکھیں گے جو ہماری بہنیں ہماری ماں اور بہنیں جن کے پاس میں نہ تعلیم ہیں ترکے تعلیم کر چکے شادی ہو گئی نہ ہونر ہے تو ویسی ہماری بہنوں کو جو ہے روزگار سے مربوط کورسز کے لیے جو ہے ان عمارتوں کا استعمال ہوتا ہے اور ان عمارتوں میں اب تک محترم اقبر الدین اویسی صاحب دو لاکھ سے زیادہ لڑکیوں کو آج جو ہے روزگار سے مربوط کورسز سکھا کر سیٹیفیکٹ دے کر جو ہے فارغ کیے تو ایسے ہی فارغ نہیں کیے اس میں سے پیشتر لوگ مہنڈی ڈیزائنگ سکھے بیوٹیشن سکھے ٹیلرنگ سکھے ایمروڈری سکھے ہین ایمروڈری سکھے کوکنگ کلاسے سکھے سکھنے کے بعد میں خلیجی ممالک کو جا کر خود روزگار بن کر جو ہے آج اپنے گھر کی کپالت کر رہے آپ بتاؤ اس کے آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو کہیں لڑکیوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے اگر کوئی ٹیلر بنے تو ٹیلر کا مشین دے کر چارٹیفیکٹ اپنے پاس سے دے کر سانہ رہے ملت ایڈکیشن اٹریس کے تحت اکبرتین ایسی صاحب کوئی چندہ کوئی نہیں اپنے ذاتی جیب کے سر پہ سے اگر ہماری کوئی بہن ٹیلرنگ کا کورس کر کر ٹیلرنگ کے کورس کو پارک ہوئی تو سٹیفیکٹ کے ساتھ ٹیلرنگ مشین بھی مک دیے اگر کوئی بیوٹیشن کیے تو بیوٹیشن کی کٹ دیے ایمروڈری کیے تو ایمروڈری کی کٹ دیے ارے ویسے ہی مہنڈی ڈیزائننگ کیے تو اس کو سٹیفیکٹ کے ساتھ خود روزگار خود متقریل ہونے کے لیے اس کو سامان دلا کے مہنڈی کا ایک ڈیزائن کا سنٹر خائم کرنے کے لیے اس قابل بنا کے اس کو مدد کی ایسی کوئی مدد بتا سکتے سابق میں بھی تھے کئی لوگ تھے دو ہی منٹ ہے دو ہی منٹ میں بات کروں گا مخادی عوام تو اپنے گھروں کو بھرے سامنے جو مین روڈ پر بھاگ ہے حریب اسی تا سو کروڑ پر کی لاغت کا بھاگ ہے کونسی کمائی سے کمائی بھاوا ترہا یہ تو بتا کونسی کمائی تھی تیری کعا کاروبار تھے تیرے یہ تو بتا چنچل گھولے میں ستر سے زیادہ مکانات ہے کونسی کمائی سے کمائی یہ تو بتا ارے خوام ملت کے نونے حالہ کو مفتعلی سے آرازتہ کر رہے ہیں بیس ہزار بچوں کو مسلسل سولہ سال سے کر رہے ہیں سترہ سال سے کر رہے ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہ آنے والے سال میں جو ہے پیسے لیں گے سولہ سال سے پیسے نہیں لیے سولہ سال سے بیس ہزار بچوں کو مفتعلی چھوٹا سب سے بڑا فسادی اور سب سے بڑا منافق اور سب سے بڑا جو ہے فتنہ پرور اگر کوئی ہے تو وہ لہنڈا ہے اس کا نام میرے دو سے لکننا بھی اس کے لئے اہمیت کا بائد ہے برحال میں کہنا چاہ رہا ہوں خدارہ خدارہ زبان کو لگام دو منہ بیٹے بابو سمجھو سمجھو سمجھا رہا ہوں زبان ہمارے بھی حلق میں ہیں اتنا ہے کہ احتراما ہمارے پاس خیادت ہے ہمارے پاس لگام ہے تمہارے پاس کیا ہے ہم لگام والے گھوڑے ہیں تم بے لگام گھدے ہیں فرق یہی ہے ہمارے کو لگام ہے ہم مجھ بیٹے ہوئے ہیں لیکن ایک دن ایسا آ جائیں گا میں بھی ختموں میں بڑھ جاتا ہوں صدر صاحب کے ختموں کو پکڑ کے فضل صاحب میرے کو بھی زبان کھولنے دو برحال آپ ایک ایک اوٹ کا استعمال کریں گے کریں گے اپنے فیاملی کے اوٹوں کا استعمال کریں گے کریں گے نارے تکبیر نارے رسائلت مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملد محترم اکبر جنویسی شکریہ خدا